اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے اسکیم نائنٹی ون نیوز میں جیسے کہ اسکیم نائنٹی ون نیوز نے آپ کو خبر دی تھی جاوید ارف جاوید جاڈو کے قتل کے تعلق سے ڈی سی پی ساؤٹ زون نے پریس میٹ کی فلکنوہ پولیس میں تفصیلات بتاتے ہوئے اور کہا فلکنوہ پولیس نے کیس میں شامل پانچ مجرموں کو گرفتار کیا جس میں شامل محمد جمیل قریشی سید جاوید ارف بابا آنند کمار مشرا ارف چھوٹو اور دو مجرم جو بلہ گڑا چورستے پر رہتے تھے یہ لوگ نے مل کر پلان کیا جاوید جاڈو کیا قتل کرنے پولیس کے مطابق جاوید جاڈو نے جمیل کے والد مرہوم جافر قریشی کو نامنظور الفاظ کہتے ہوئے کہا تیرہ باپ چور ہے اس کو چور جافر بولتے اسی بات کو دل میں رکھ کر جمیل قریشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاوید جاڈو کا بے رہمانہ طریقے سے قتل کر دیا تیز ہتھیاروں سے کھلے عام آگے کی تفصیلات سنیں پریس میٹ کے ذریعے ہمارے نمائندے ریپورٹر راشد کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے میں ہنان فاطیمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نائنٹی من نیوز قتل ہوا ایک جاڈو جاوید بلکہ پرکنمہ کا روڈی شیٹر ہے اس کو خالد ہوتا لانساری روڈ پر اس کو مار دیا گیا اسی اسی کیس کے واسے آج پانچ لوگ کو عرش کر رہے جس میں دو لوگ جونیل سے چھوٹے عمر کے ہیں اس لئے اس کو یہاں پریس میٹ میں نئے پیش کر رہے اور اس کا وجہ ہے کہ اسی دن شام کو جاڈو جاوید نے ان لوگوں کو روک کے اس کو دمکی دیا اسی کے واسے اس کے من میں رکھتے ہیں اسی رات کو یہ لوگ سب ایک ساتھ گئے اور ایک کالید ہوتل کو جو جاڈو جاوید روز رات کو آتا ہے وہی پہ اس کو مار دیا وہی وہ گر گیا اور اس کو ہسپٹل لے اسمانیا ہسپٹل لے کے گئے وہی ان کو ڈیکلیرڈ ڈیٹ گو شکتے گیا اور اس میں اسی کیس میں اور کچھ لوگ کبھی ابھی آرسٹ کرنا باقی ہے ان کو بھی جلدی سے جلدی آرسٹ کیا جائے مارنے کی وجہ مارنے کی وجہ مارنے کی وجہ اسی دن شام کو جاڑو جاوید نے ان کو روک کے ان کو دمکی دیا اس پہ یہ جگڑا ہوا شام کو تین چار بجے ٹائم پہ اس کے من میں رکھتے ہوئے اور رات کو سب لوگ اکٹے ہوئے جمیل کے اس نے سب لوگ اکٹا کیا اور وہاں جا کے اس کو مار دیا گیا ابھی تک سات لوگ ہے جس پہ ہم ہمارے انیویسٹیگیشن میں پانچ لوگ آرسٹ ہو گئے اور کچھ بھی ہو سکتے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے اس میں جو کانسپوریسی میں ان سے پلاننگ میں پورا ابھی جو دو لوگ باقی ہے ان کو پکڑنے کے بعد پورا پینل ہو جائے سر مانے کی سر کیا ایک لوگ لیکٹیویٹی میں اس تھے کیا راستے میں جا رہے اور روک کے اس کے روکا اور اس کو جگڑا ہوا اور جگڑا میں دمکی دیا جا 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 جو اس کا بہت کیس ہے ان کے اوپر روڈی شیٹ بھی ہے اور اسی رات یہ لوگ آکے مار دیا کیونکی وہ پوائنٹ جو ہے وہ تین روڈ وہ ملنے کا پوائنٹ ہے اور وہ ہی پوائنٹ ہے جو ہے تین پولیس ٹیشن کا ایک سائیڈ فلک نام پڑتا روڈ کا ایک سائیڈ میلہ دیو پل پڑتا اور ایک سائیڈ کالا پت تر گرنا بھی جو گرا ہے وہ پوائنٹ بھی یہ تین پولیس ٹیشن کا میٹنگ پوائنٹ جگڑا ہوا اس میں جاڑو جاوید نے جمیل کو فادر کو بولا کہ تمہارا باپ چھوڑ ہے اس کو چھوڑ جاوید جاوید بولتے کر کے اس کو فادر کو گالی دیا جمیل کا فادر کو جو مر گیا اس کو یہ لوگ مارے اس نے دم کی اس کو ایسا بولا اس کو فادر کو گالی دیا مال عرد پلی لیمیٹس میں ہوا 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 ان سے بھی جوائنٹ کر کے پہلے پلان کر کے کرنے کی ایڈیا ہے پہلے ان سے جلدی سے جلدی ان سے میٹنگ کریں گے یہ باڈی لگانے سے بہتر ہے پیٹرول لگ بڑھانا پیٹر پیٹر ہے تو ایک ایریا سٹارٹک ہو جائے اسی ایریا میں ہم کنٹرول کر سکتے جب مومنٹ ہوتا ہے تب ہی ایریا جوائے ایریا کالا پتر اور کھاماٹی پورا یہ سب اسپارٹ سے بہت دور بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ ہماری اس پر 9 انویسٹیگیشن میں سات لوگ اور پلاننگ میں ایک دو لوگ زیادہ بھی ہو سکتے ابھی تک پورا ڈیٹیلز نہیں آیا اور اس پہ پولیس کسیل لے اور دو لوگ باقی ہے اب تک جو انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں آیا اس میں پانچ لوگ آرسٹ کیے دو ایک تین لوگ ہیں دو لوگ جیونیلز ہیں اس لیے نہیں لگا ہے اور دو لوگ ہیں اس میں اور بھی ہو سکتے ابھی پورا انویسٹیگیشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ابھی چال نویسٹیگیشن